اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت چاہتی ہے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھانا اس سلسلے میں بیرسٹر دانیال چودری نے قومی اسملی کی جسیکیٹریٹ ہے اس میں ایک بل بھی جمع کروایا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد ہے اس کو بڑھا کر تئیس کیا جائے جمع خاطر یہ موجودہ تعداد سترہ ہے اب یہ کہا گیا ہے وجوہات بتاتے ہوئے کہ کیوں چاہتی ہے حکومت کہ کیس بیک لاغ بہت زیادہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھانے سے اس بیک لاغ کو کم کیا جا سکتا ہے جلد انصاف کی فراہمی ممکن مرائی جا سکتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہ بہت سے ایسے معاملات جس کے اندر سپیشلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے جب تعداد ججز کی بڑھے گی تو اس کے اندر مختلف مہارت والے سپیشلائز سبجیکٹ کے ججز آئیں گے جن کی قابلیت سے ان کی ایریا اف ایکسپورٹیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا یہ جو حکومت کی اس وقت اقدام ہے یا پروپوزل ہے کیا یہ اصلاحات کی جانی چاہیے اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا ہے اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ریما عمر صاحبہ عمر چیما صاحب شہزاد اقبال صاحب اور سلیم صافی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریما سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کیا سمجھتی ہیں کیا یہ جو اصلاح یا ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ ہے یہ سادہ قانون سازی سے کیا جا سکتا ہے پھر یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس میں جو وجوہات بیان کی گئی ہیں کتنا وزن ہے ان میں کتنی ضرورت ہے ان کی اور پھر ایک سیاسی پہلو بھی جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ اور تنقید ہو رہی ہے خاصتر ٹائمنگ پہ اور حکومت کی انٹینٹ کے اوپر کیا اس میں بھی کچھ وزن ہے جی شکریہ لینا پہلا جواب کا آخری سوال ہے اس کا پہلے جواب دے دیتی ہوں جی سادہ قانون سازی سے ہو سکتا ہے کیونکہ آئین سپیسیفائی نہیں کرتا number of judges in the supreme court وہ by law ہی ہے جو supreme court number of judges act تو اس کے ذریعے یہ کیا جا سکتا ہے اس حکومت نے بہت سی وجوہات دی ہے کچھ زیادہ ہی لمبا ہے جو section ہے لیکن آپ خود سوچئے کچھ تیر پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ ad hoc judges کی ضرورت ہے supreme court میں کیونکہ pendency اتنی زیادہ ہے تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی حرج ہے کہ آپ number of judges جو permanent ہیں supreme court میں ان میں اضافہ کرتے پاکستان میں ہمیشہ سے تو 17 judges supreme court میں نہیں تھے آزادی کے فوراں بعد میرا خیالے 6 judges ہوتے تھے 6 یا 7 supreme court میں اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے کام بڑھا supreme court کا تو number of judges میں بھی ہم نے دیکھا اضافہ کیا گیا تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے unprecedented چیز نہیں ہے اور ممالک میں بھی ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح کے مجھے یاد ہے bills اکثر آتے رہتے ہیں کہ judges کی تعداد بڑھائی جائے اب کیا 17 سے 23 کرنا ہی سب سے بہتر solution ہے اس میں supreme court کی input بھی اگر آ جائے کہ ان کی pendency کے حوالے سے وہ کتنے زیادہ judges helpful ہوں گے کیونکہ ہر ایک supreme court کے judge کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کافی expenses بڑھ جاتے ہیں اور retirement کے بعد وہ پورا ایک مختلف ایک پورا system ہے تو وہ حکومت کو سوچنا چاہیے لیکن میرا نہیں خیال اضافہ کرنے میں کوئی حرج ہے اگر آپ اور ممالک کو بھی دیکھیں بھارت میں میرا خیال ہے 34 supreme court judges ہیں بڑا ملک ہے پاکستان سے زیادہ لیکن 34 ہے ایک equivalent اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آفریکہ ہے ساؤتھ آفریکہ میں میرا خیال ہے 25 supreme court judges ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک comparison کریں تو 23 کی تعداد وہ بھی بہت unprecedented یا زیادہ نہیں ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا political اس کی implications کا اب اس وقت کوئی بھی قانون سازی ہوگی اس کا پہلو ہوگا اور لوگ اس کو political نظر سے دیکھیں گے partisan lens سے بھی دیکھیں گے لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو خدشات کا اظہار ہو رہا ہے وہ کس حد تک ان کی basis کیا ہے ان کی foundation کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب chief justice جانے سے پہلے court کو pack کر دیں گے اپنے پسند کے ججز کے جو حکومت اور establishment کے پسند کے فیصلے آگے جا کے کریں گے اب آپ خود دیکھئے بہت سے ججز سپریم کورٹ کے پوائنٹ ہوئے ہیں جب سے chief justice کازی فائز عیسہ chief justice بنے ہیں اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ججز ان کے ساتھ disagree بھی کر رہے ہیں dissent بھی کر رہے ہیں زیادہ تر جو appointments ہوئی ہیں judicial commission کی طرف سے nominations ہوئی ہیں وہ unanimous بھی ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل حکومت جو ہے وہ اپنے نمائندے bar council کے نمائندے chief justice کے ساتھ مل کے اپنے پسند کے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈال رہی ہے اور یہ ہمارا system ہے اس میں جب اس کی بھی majority ہے وہ appointments recommend کر سکتا ہے لیکن ہم نے اس کا abuse ابھی تک نہیں دیکھا جو ایک case میں ہم نے دیکھا کہ dissent آئی judicial commission میں بھی اس میں یہ نہیں تھا کہ جو judge ہے وہ competent نہیں ہے سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ صحیح وقت تھا انہیں سپریم کورٹ میں appoint کرنے کا یا کچھ دیر انتظار کر کے چیف justice کی retirement پہ انہیں appoint کر دینا چاہیے تھا تو ان کی competence پہ سوال judicial commission کے اندر سے بھی نہیں اٹھا تو میرا خیر ہے اس وقت میری نظر میں تو کوئی خدشہ اس طرح سے sense نہیں بناتا اور overall number of judges کی تعداد بڑھانے سے بھی میرا خیر ہے number of judges بڑھانے سے بھی کوئی issue نہیں ہے حکومت کر سکتی میں بہتر ہی بہتر ہی ہے آپ ایڈ وک judges appoint کر رہے ہیں تو بہتر ہے آپ full time permanent judges appoint کر رہے ہیں ٹھیک عمر چیوہ صاحب اتنا پولرائز محال ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی کام ہو کوئی بھی اصلاح کے لیے بھی کام ہو تو اس کی نیت کے اوپر ضرور شک کیا جاتا ہے ایسا ہی اور opposition کی طرف سے بے شک on the record ابھی تک نہیں off the record بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور malified intent کا جا رہا ہے اس کو حکومت کی کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ وزن ہے کیا bases ہیں ان باتوں کی علینا وہ تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ overall polarized environment ہے اور unfortunately ہمارے ملک میں جو زیادہ تر کوئی قانون سازی ہوتی ہے وہ بھی politically motivated تو اس میں لوگ definitely کوئی نہ کوئی angle ایسا تلاش کریں گے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ریما نے تو بات کی جس طرح وہ انڈیا کی بات کر رہی تھی یا سہود ایفریقہ کی بات کر رہی تھی اگر ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو ادھر میرے حالے نو ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور جو امریکہ ہے بہت بڑا ملک ہے میرے حالے ہمارے سے زیادہ ان کی population ہے وہ بھی ڈیل کر رہے ہیں ہمارے ہاں issues جو ہیں مجھے زیادہ structural قسم کے لگتے ہیں اور جو ہمارا ایک overall work ethics ہیں اس کا معاملہ مجھے زیادہ سنگین اس میں نظر آتا ہے زیادہ focus اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آپ کے cases کی disposal کے حوالے سے کہ آپ کے case کیوں اتنا زیادہ back لگ کیوں اکٹھا ہو گیا اس پہ ان کو گور کرنے کی ضرورت ہے یہ اتنے cases ہوتے ہیں جن کو date in office کر دیتے ہیں اگر میہ نوازشریف کا case ہو یا عمران حان کا case ہو اس کے بارے میں یہ date فوری طور پر دے دیتے ہیں کہ یہ کل لگے گا یہ اگلے ہفتے لگے گا جو اور غریب لوگوں کے cases ہوتے ہیں وہ سال ہا سال پڑے رہتے ہیں آپ کے knowledge میں ہوگا کہ سزائے موت کے cases سپریم کورٹ نے اس ٹائم پر سنے کہ جب لوگوں کو سزا ہو چکی تھی وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھے ideally تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے پاس case لگتا ہے تو آپ کو پہلے اس status کا بھی idea ہونا چاہیے کہ اس time جو accused ہے اس کی position کیا ہے وہ کدھر ہے انہوں نے policies بنای policies پر عمل نہیں کر سکتے اپنی جو policies بناتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کر سکتے افتحار چودری صاحب جو کوئی judiciary کی policy بنی اس میں یہ تھا کہ service matter رہے ہیں وہ آپ نے ان کو غالباً تین ماہ کا شائل time دیا گیا تھا کہ تین ماہ کے اندر آپ نے کو ڈیس پول آف کرنا ہے وہ نہیں ہوئے ہم نے دیکھا ساکر نصار صاحب کے زمانے میں کہ کوئی teachers کا کیس تھا کوئی کوہارٹ کے teachers سے اور انہیں کوئی پچیس رہے ہیں ان کی ڈانسائزنگ کر رہے ہیں جی کہ ادھر سٹاف زیادہ ہو گیا دوسری طرف جو ہم بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف بندے بڑھانے سے آپ کی capacity improve نہیں ہو رہی آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو یہ چیلنج آرہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیک لاغ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد سے ہم ایک ڈسپوزل اس کو ریگولیٹ کریں تو آپ کچھ دیر کے لیے آپ کوئی اڈھاک ججز رکھ لیں یہ جو بات آتی ہے جو مختلف کیسز ہیں کریمنل کیسز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کا بندہ نہیں ہے ہمارے بندہ چاہیے بجائے یہ ہے کہ فلان ہائی کوٹس کا کوٹ ہے کہ ایک سے لیا یا دوسری سے لیا تو اس کو تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے تو یہ چیز ہے آپ دیکھیں جو لوگ کوٹس ہیں ادھر جو کیسز ہوتے ہیں ادھر یہ ہوتا کہ ججز والا معاملہ تھا اسی طرح سے ایڈ ہک تائناتیاں کر لی جاتی میں ایڈیشنل برڈن کی بات ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ کو اتنا لمبا پراجیکٹ لینے ہی نہیں چاہیے آپ کیا وجہ سمجھ رہے ہیں اور ماضی میں ایک دفعہ دوزار سولہ کی بات ہے اس ٹائم کوئی ایک ہماری ایجنسی جو ہے انہوں نے کوئی ججز پہ رپورٹ تیار کیوئی تھی کہ وہ کس کس ذینی رجان کے مالک ہیں کہ ان کا جماعت کے ساتھ تعلق ہے لیکن بعد میں ہم نے ان کے جو تیور ہیں وہ ریما کچھ ایڈ کرنا چاہیے میرا خیال آپ کی بات رہ ریما جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو سسٹمز کو بھی سمجھ نہ چاہیے وہ کتنے پاکستان سے ملتے جلتے ہیں جو امریکہ ہے اس میں ہر سٹیٹ کی اپنی سپریم کورٹ ہوتی ہے جو ایک سپریم کورٹ ہیں تو یہ بہت مختلف سسٹمز ہیں جو سپریم کورٹ کی بلکل مختلف ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کی اپیل جوریس ٹھیکشن بھی ہے اور اس کی اریجنل جوریس ٹھیکشن بھی ہے تو میرا خیال ہے اس لیے جو کام ہے ہماری سپریم کورٹ کا وہ مختلف ہے اگر آپ امریکہ یا برطانیہ سے کمپیر کریں جو دوسرا پوائنٹ تھا ایڈ ہوجی ججز اس کے اوپر کچھ کہیں گی پہلے بھی ہم نے بات کی ایڈ ہوجی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پرمنن ججز کے ساتھ کام کرتے ہیں میری نظر میں ان کو سیکیورٹی اوپ ٹین نہیں نہیں ہوتا وہ آئیڈیل سلیوشن نہیں ہے اور ہمارا جس طرح کی پینڈنسی ہے جس طرح کیسے سپریم کورٹ میں آتے ہیں آپ ایک سال کے بعد پھر سے اسی سی سی چیویشن میں چڑھے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ججز کا نمبر اب یہ اس پر بحث ہو سکتی ہے امار اگر آگے چلے ہیں میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ ہمیں مختلف بیک گراؤنڈ کے ہمارے پاس ججز نہیں تو بل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ انہوں نے کرمینل بیک گراؤنڈ کا کوٹا رکھ ہے یا کے کارپریٹ بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں ہمیں اتنے چاہیے اور وہ لے کر آئیں گے تو انہوں نے تو ویسے بات کر دیا اور یہ بعد میں بھی اسی طرح چلتا رہے گا میرا تو یہ پوائنٹ ہے کہ اگر تو ہمارے پاس کوئی ایسی سٹیڈی بھی نہیں ہے کہ اگر جو مجودہ بیک ازاد صاحب چھے ہی کیوں اس نمبر کیوں پر کیا اس سے پہلے کوئی کنسلٹیشن ہوئی حکومت کے ساتھ کیا یہ سپریم کورٹ کی یا ججز کی مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا نہیں یہ تو مجھے نہیں انداز آئے کہ چھے ہی کیوں یہ فگر کہا سے آیا کیا سپریم کورٹ کی مشاورت سے آیا ہے یا حکومت نے اپنے طور پر دے دیا یا صرف دانیا چودیس آپ کو لگتا ہے کہ یہ سترہ نہیں تائیس ہونے چاہیے اس پر مجھے تو نہیں کوئی آئیڈیا میرے خیل سے اس چیز کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے جس کو امار چیما دکھر کر رہے جس کا جو backlog ہے کی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ number of judges کم ہے اور ان کی capacity نہیں کہ تمام cases سن پا رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو جس کو بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب کتنے بڑھنے چاہیئے کیونکہ ایک طرف آپ کوسٹ بھی دیکھ ریٹائرمنٹ کے بعد تیزی سے کم ہو سکتا ہے یہ میرے خیال سے زیادہ ایک بہتر solution ہوگا جہاں تک یہ بات ہے کہ اپنی مزید کے ججز لگانے کے حوالے سے جتنا پولرائیزیشن ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ تک بھی پولرائیزیشن ہے جب کوئی جب کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام ججز جو ہیں کوئی ہم خیال ججز ہیں جو کہ چیف ججز سے ہم خیال ہیں تو میرے خیال سے یہ کہنا کبل اس وقت ہوگا کہ اس طریقے سے کوئی اپنا دین بنا لے کہ ججز جو ہیں وہ چیف جس صاحب اپنی مرضی سے لگا لیں گے کیونکہ ایسا مرتبہ ہوتا نہیں ہے اور جن چین ججز کی میں بات کر رہا اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو ووٹنگ پیٹرن تھا وہ تینوں کے لیے بڑا مختلف تھا جو چیف جس صاحب لہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے اپنے ججز تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے ان میں سے دو یا تین تھے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ اس لیے نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارے پروگرام پر پاکستان بار کانسل کے نومنی جو بیٹھتے ہیں جی سی پی میں انہوں نے آکے بتایا تھا کہ کیونکہ چیف جس لاہور آئی کورٹ خود نہیں چاہتے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے میں تو کوئی قباہت نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے موجودہ حالات پر ضروری بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں جو دو مثال ابھی غمار سیما صاحب نے دے دی اس سے آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر یہ بھی ہے جس طرح ریما نے کہا کہ اگر امریکہ میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نو یا دس نو ہے تو وہاں پہ ہر سٹیٹ کا اپنا سپریم کورٹ بھی ہے لیکن سب سے بڑی بات ایک اور بھی ہے وہ یہ کہ ان کی عدالتوں میں پولیٹیکل کیسز اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ پاکستان میں پاکستان میں اگر اس وقت آپ دیکھیں تو ہماری ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نائنٹی پرسنٹ وہ پولیٹیکل کیسز میں الجے رہتے ہیں اور جو عام آدمی کے کیسز ہیں جو قتل مقاتلے کے کیسز ہیں جو باقی کیسز اس کی طرف تو توجہ نہیں جاتا وہ سالوں سالوں سردخانے میں پڑے رہتے ہیں پھر ایک اور وجہ یہ بھی جو اس میں بھی بیان کی گئی ہے دانیال صاحب کے خط میں بھی کہ یہ سپیشل ائزیشن کا دور ہے اور اس میں ایک آدمی ہر پر مولا نہیں ہو سکتا اس وقت آپ دیکھیں تو ایکانومی ایکانومی اپنی جگہ پہ ایک ایسا سبجک بن چکا ہے جس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا پھر یہ سوشل میڈیا اور آئی ٹی اور یہ چیزیں جو آگئی ہیں تو اگر ججز زیادہ ہوں تو اس میں سے ان کے لئے یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ وہ ان میں سے کچھ خاص مخصوص میدانوں کا اپنے آپ کو سپیشلسٹ بنا رہے اس لئے میرے خیال میں ججز کی تعداد بڑھانے میں کوئی قباہ نہیں لیکن بہتر حل اور دائمی حل شاید یہی ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک کانسٹیوشن کورٹ بنا دیا جائے اور سیاسی مقدمات کانسٹیوشن کورٹ میں جائے اور ہمارے روٹین کے جو عدالتیں ہیں وہ ویلکم بیک پنجاب کی سیاست کی بات کرتے ہیں پنجاب سیٹس کے اعتبار سے قومی حکومت جس کو بھی بنانی ہے قومی سمبلی میں جس کو زیادہ سیٹس شاہی ہیں میک اور بریک کی سیچویشن رکھتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف جس نے ایک دم سے دوہزار اٹھارہ کے بعد سے پنجاب میں اپنا سرورسوخ قائم کیا اور پھر اس الیکشن میں بھی ہمیں نظر آیا کہ پنجاب سے اچھی سیٹس لے کر آئے اور وہی پنجاب جو کہ ایک وقت میں نون لی کا گھر سمجھا جاتا ہے وہاں پر اپنا سرورسوخ قائم کرنا لیکن موجودہ حالات میں دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی منظر نامے سے پنجاب کے پی ٹی آئے غائب ہے اور اس سے متعلق جو پی ٹی آئے پنجاب کے صدریں حماد عزر ان سے بڑے شکوے شکایات کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ لطیف خوصہ انہوں نے کل شاہزیب خان زادر سے بات کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ اسی بات کی اوپر حماد عزر سے بڑے گلے شکوے بڑے ناراضگیاں بانی پی ٹی آئے عمران خان کو بھی ہیں کہ وہ پنجاب کو ٹھیک طرح سے لیڈ نہیں کر رہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں سیاسی طور پر ان ایکٹیو رہنے کا نقصان ہو سکتا ہے کیا وہ پوزیشن کمزور کرے گی اسی محول میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز جو کہ بڑے زور و شور سے کام کر رہی ہیں مختلف پیکجز کا بھی اعلان ہو رہا ہے رواز شریف کی بھی توجہ وہاں پر ہے سوال ہے ایسے میں کچھ ہی اوٹھتا ہے کیا پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس میں لڑائی اختلافات پی ٹی آئی کو پنجاب میں دوبارہ کمزور اور نون لیگ کو ان کی جو سیاسی طاقت ہے وہ زیادہ بڑھانے میں کردار ادا کر سکتے عمر چیما صاحب کیا رہا ہے آپ کی علینا دیکھیں ایک تو جو حماد اذر کی بات کر رہے ہیں ابھی پتہ نہیں آئی کل وہ کدھر ہیں لازٹ ٹائم تو ادھر وہ اسلام باد میں نظر آئے تھے پھر انہوں نے پشاور کا روخ اختیار کیا تو ان کو ٹویٹس کے دریئے ہماری ملاقات ہوتی ہے ٹویٹ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ادروائز تو وہ آن گراؤنڈ تو نظر نہیں آتے دوسرا یہ ہے کہ جو اوورال پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ایک انتہا پسندانہ سیاست ہے کہ جس میں آپ کی ہر ایک کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اور آپ جو ہے اپنے محالفین جو ہے انہوں نے آپ نے ان کو ان کے سٹیکس بھی اتنے ہائی کر دی ہیں کہ وہ آپ کو ہر لحاظ سے وہ کرپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جتنا ڈیمیج کیا جا سکتا ہے وہ کریں تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو حماد عظر کی بجائے اگر یہ لطیف خوصہ صاحب آ جائے تو انہوں نے کیا کر لینا انہوں نے بھی کچھ نہیں کر پڑنا ابھی اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جو ادھر انہوں نے جلسہ کرنا تھا ترنول میں وہ کیوں نہیں ہو سکا یعنی کہ اس کی یہ صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ عمران حان جو ہیں ان کو بتایا گیا کہ ادھر جو ہیں فلان فلان مسئلے چل رہے ہیں تو آپ ادھر جلسہ نہ کریں یہ تو عمران حان کو بتایا گیا تھا لیکن جو ان کی سیکنڈ ٹیئر اور تھرٹیئر لیڈرشیپ ہے اس کو بھی وارن کر دیا گیا تھا کہ آپ نے جب آنا ہے تو آپ نے اپنے رسک پر آنا ہے یعنی کہ ہم نے آپ کو نکلنے نہیں دینا تو اگر تو سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو اس لحاظ سے تو پارٹی بہت زیادہ ایکٹیو ہے ایون انہوں نے الیکشن کے دوران بھی دیکھا کہ انہوں نے خاموشی سے ایک بہت بڑا ایک سرپرائز دیا لیکن اگر آپ ان کی سٹریٹ پاور کی بات کریں گے تو اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے اس کا ٹالنس لیول ان کے لیے زیرو ہے تو اس تناظر میں اگر حماد اذر ہوں یا لطیف خوصہ ہوں لطیف خوصہ جو ہیں وہ پہلے کینی جیٹ تھے کہ ان کو بیریسٹر گوھر کی جگہ پر رکھا جائے آپ میرے حال ان کی پنجاب پر نظر ہے تو اگر وہ پنجاب میں آ بھی جاتے ہیں یا ان کی جگہ پر اور بھی کسی کو لے آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ پارٹی کوئی اس لحاظ سے کوئی وہ ایکٹیو کر پائیں گے اور پھر جو ایک اوورال ہماری ایک ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ پراپرلی کوئی تنظیم سازی یا ایک پارٹی کا سٹرکشر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کسی پارٹی کا اور وہ جو ایک چیلنج ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے تو وہ لیڈرشپ تو بدل لیں گے لیکن کوئی ایسا اس کے نتیجے میں مجھے کوئی اچھا امپیکٹ یا کہ اس سے پی ٹی آئی میں کوئی پنجاب میں جان پڑ جائے گی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا شہزاد آپ کے وجہ سمجھتے ہیں اس کی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب جہاں پر اس کو اوہر ویلمنگلی سپورٹ کیا گیا وہاں پر اب اپنا اثر چھوڑتی جا رہی ہے اور اسے کیا فرق پڑ سکتا ہے دیکھیں علینا صرف جلسے کرنا یا سڑکوں پہ نکلنا سٹریٹ پاور دکھانا یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہوتا ہے میرے خالد سے جو بھی پارٹی کا سٹرکچر ہو آپ کا صوبائی صدر ہو یا جو بھی پریزنس واپے ہو ان کی بڑی امپورٹنس ویسے بھی ہوتی ہے کہ ہر ایشو پہ وہ کیا پوزیشن لیتے ہیں صرف سٹریٹ پاور کے ذریعے نہیں آپ ٹاک شوز پہ بات کرتے ہیں آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کسی ایشو پہ بات کرتے ہیں اور حماد اذر کیونکہ پنجاب کے صدر تھے ان کی ظاہر سی باتیں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پہ ووکل ہو بات کریں لیکن یہ روپوش ہو کے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں نہ اپنی پارٹی کو آپ منظم کر سکتے ہیں نہ ہی آپ پارٹی کے حوالے سے اپنا کوئی پوائنٹ آف یو دینے آتے ہیں جیسے ابھی عمر نے کہا کہ کبھی کبھی ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے یا کسی جلسے میں وہ آ کے تقریر کر دیتے ہیں کہ اب میں نکلوں گا اور لیڈ کروں گا لیکن یا تو ان کو لگتا ہو کہ ان کی گریبتاری کا خطرہ ہے اور وہ نہیں سامنے آنا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر وہ پوزیشن چھوڑ دیں لیکن اگر وہ خود بار بار جو مستہ پارٹی میں میں آپ بتا رہا ہوں انٹرنیلی ہے جس کا کچھ اشارہ کل لدیف خوصہ صاحب نے بھی دیا کہ وہ ہر موقع پہ کہتے ہیں کہ اب میں نکلوں گا پارٹی کو لیڈ کروں گا لیکن وہ لیڈ نہیں کرتے تو اس وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے وہ کافی ریزنمنٹ ہے اس حوالے سے کہ پھر ایس طرح کی شخصیتوں جو کہ پھر لیڈ کرے اب دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصافت میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی اجازت نہیں مل رہی جن پر سختیاں زیادہ ہیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حماد عزر سے زیادہ سختیاں بھی لوگوں نے دیکھی ہیں بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں جو جیل میں ایک سال سے زیادہ ہیں ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا پھر اگر آپ جیل میں کسی کو ڈال رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن صرف میں ایک حقائق آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ سختیاں سب پر آئی ہیں شاید حماد عزر سے زیادہ بھی آئی ہیں لوگوں نے برداشت کی ہیں یہ اس وقت محول ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جس کو سب کو فیس کر رہا ہے تو پارٹی کے اندر یہ ڈیبیٹ ضرور ہوتی ہے کہ حماد عزر ابھی تک ریسٹ نہیں ہوئے وہ ہمیشہ بچ بھی جاتے ہیں وہ پھر بھی سامنے نہیں آتے جبکہ بہت سارے ایسے رہنوائے ہیں جو کہ کئی نہ کئی اپنی سپیس ڈھونڈ کے کبھی ٹاک شوز میں بات کر لیتے ہیں کبھی پریس کانفرنس میں کوئی بات کر لی تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک متمادل قیادت ہو تو وہ شاید جو ہے زیادہ بہتر آگے لے کے چل سکے کیونکہ پنجاب واقعی بیٹل فیرڈ ہے خیبہ فکتونخواہ میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ فور فرنٹ پہ تو ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ خیبہ فکتونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پنجاب میں نہیں ہے وہاں نولی کی حکومت ہے وہاں سختیاں زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں ٹاک شوز کی حد تک بیانیاں بنانے کی حد تک تو زیادہ تر آپ کو جو پریزنس نظر آئی گی پی ٹی آئی میں وہ خیبہ فکتونخواہ کی لیڈرشپ کی نظر آئی گی پنجاب بہت پیچھے رہ گیا اگر یہ ویکیوم رہے گا بہت عرصے تک تو ظاہر سی باتیں اس کا نقصان تریک انصاف کو ہوگا جہاں تک نولی کی باتیں مریم صاحبہ کام کر رہی ہوں گی جب کام سامنے نظر آئے گا جب ڈیلیور کریں گی تو اس کو ایسیس کیا جا سکے گا لیکن نولی کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ وفاق میں جو پیسنے ہوتے ہیں مثال کے طور پر بجلی کی قیمت بڑھا دی تو اس سے جو آپ بہتر گووننس بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں منجاب میں اور آل مائنسٹ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ نہیں مہنگائی تو بڑھی آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی تو وہ چیز جو ہے زیادہ حاوی ہو جاتی ہے اس پر تو اس سے پھر آلٹیمیٹلی جتنا فائدہ شاید ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوتا وہ نظر آتا آپ کی رائے کیا ہے شہزاد حماد عزیر صاحب کیوں اس طرح سے لیڈ نہیں کر رہے جس طرح سے ان سے ایکسپیکٹیشنز اور کرنی بھی چاہیے بظاہر تو یہ لگتا ہے ان کے بیانات سے کہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اریسٹ کر لیا جائے گا اور وہ اریسٹ سے بچنا جا رہے ہیں اور میرے خواہر سے دو افتے پہلے انہوں نے خود استیفہ دیا تھا جو پارٹی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے لیکن اب ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ کیونکہ ان کی ایکسس نہیں ہے اب دیکھیں جب تک وہ روپوش رہیں گے یا چلے روپوش نہیں ہے لیکن میرے خواہر سے خیبر پفتونخواہ میں ہے ایسپائز آئے نو لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آتے وہ لیڈ نہیں کر رہے تو اپن لیا میں نظر نہیں آتے اردگا پہ تو شاید ان کو یہ خرچہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر عمران خان سے ملاقاتیں کیسے ہوں گی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو پھر ان کا جو اس وقت شکوہ ہے کہ ساری انفومیشن انہی لوگوں سے جاتی عمران خان کے پاس جو عمران خان سے ملتے ہیں اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جتنی اپوائنمنٹس ہیں جو ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عدداروں کی وہ ان سے پوچھے بغیر ہو رہی ہیں تو میرے خلال سے یہ گیپ تو رہے گا اگر وہ بھی باہر رہیں گے سامنے نہیں آئیں گے عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہوگی تو یہ گیپ تو رہے گا تو میرے خلال سے خود انہوں نے استیفہ دیا تھا اب یہ پارٹی کے اوپر ہے پارٹی اگر بیتر سبسکتی گرفتاری سے ڈرنے کی یا گرفتاری سے بچ کے روپوش ہو جانے کی کوئی خاص وجہ کیونکہ لیڈران یا سیاستدان تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم تو گرفتاری سے ڈرتے نہیں ہیں نہیں اعلینا میرے خیال سے ہم زیادتی بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار دیکھیں ہر کسی کا اپنا تھریشورڈ ہوتا ہے ہر کسی کا اپنا برداشت ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ آپ سیاستدان ہیں تو آپ تو جیل میں جائیں گے ضروری نہیں ہے ہر سخت سیاست کرتا ہے جیل میں جانے کے لیے ہر سخت صحافت کرتا ہے جیل میں جانے کے لیے نہیں کرتا ہے تو میرے خیال سے یہ ہے اپسلوٹی رائی اگر کسی کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے یہ اپسلوٹی رائی وہ کسی طرح سے نائنصافی جیسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن سیاستدان تو یہی سیاست میں ٹیسٹ یہی ہوتا ہے سیاستدان کا کہ اگر مخشل وقت آتے تو اس میں ثابت قدمی سے کھڑا ہوتا ہے لیکن مزید اس کے پر بات کرتے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد کیا پی ٹی آئے پنجاب میں جو درارے ہیں تحفظات ہیں قیادت سے متعلق وہ پی ٹی آئے کو پنجاب میں کمزور اور نون لیگ جس طرح سے کام کر رہی ہے اس کے چلتے واپس نون لیگ کی سیاسی پوزیشن بہتر بنا سکتی اپنے تجزیہ کاروں سے یہ پوٹ رہے ہیں سلیم صاحبی صاحب کیا رہا ہے آپ ان کا نیگٹیو پوائنٹ یہ بن جاتا ہے کہ لوگ جب خیبر پختنخواہ سے معاظنہ کرتے ہیں اب خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کی اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی برکل مختلف پوزیشن ہیں خیبر پختنخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں آپ دیکھیں اگر ٹاپ کے اور کے لیڈرشپ ہے تو وہ نائنٹی پرسنٹ اس وقت پختنخواہ سے تعلق رکھنے والی ہے لیکن پنجاب میں وہ ایک لحاظ سے اکیلے بھی ہیں اور یا ان کے ساتھ پھر یہ جو وکیل صاحب ہیں جنہوں نے انہوں پہ تنقید یہ اس طرح کے لوگ ہیں شاہد لطیف خوصہ سر لطیف خوصہ صاحب یا ان کے ساتھ لطیف خوصہ صاحب جیسے لوگ ہیں جو کہ ابھی ابھی ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ فضا تو نہیں پیدا کر سکتے جو خیبر پختنخواہ میں ہیں اور پھر اگر یہ بات کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک صوبے کے صدر ہیں لیکن ملاقاتوں کا اختیار خان صاحب سے وہ جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ ابھی تک ان کو ملنے نہیں دے رہے ہیں اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے شکایت بھی کی تھی تو جب لیڈرشپ بھی یہی ہو اور دوسری طرف ان کو ایک ہوسٹائل حکومت کا سامنا ہے خیبر پختنخواہ میں تو ان کے جتنی بھی مفرور ہے وہ جا کے خیبر پختنخواہ میں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ادھر ان کی اپنی حکومت ہے لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہو سکتا باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گی یا نہیں تو اس کا انحصار ہوگا ان کی حکومت کی کارکردگی پہ اور ان کی پولیٹیکل بیانیے پہ اور ان کی قیادت کے پالیسیوں پہ تو وہ دیکھ دیں ہیں کہ جا کے وہ کیا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہی کوئی مسلم لیگ نون کی نئی پوزیشن سامنے آئے گی ریما کیا تجزیہ آپ کا ارینہ وہی میں پی ٹی آئی کی اندرونی معاملات صحیح طرح سمجھتی نہیں نائے میرے پاس کوئی انفیمیشن ہے تو میرا نہیں خیال مجھے اس پہ اپنین دینا چاہیے ٹی وی پہ شہزاد آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی جی میں ایڈ سے بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسائل اس وقت طریقہ انصاف میں صرف پنجاب میں نہیں ہے خیبہ فکتور خواہ میں اس سے زیادہ ایشوز ہیں علیم صاحبتہ ابھی واقف ہی ہوں گے اس سے عاطف خان ہو جنیت خان ہو ایک اور ان کے رہنما جنہوں نے اس دن اپیڈیوٹ پہ سائن نہیں کیے کہ وہ عمران خان کی وفاداری اور فلا فلا اس پہ شکیتی اس پہ سائن نہیں کیے ان کو عدوں سے ہٹا دیا ہے تو وہاں پہ اس وقت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ناراض ہیں اور جس سے بھی آپ بات کریں گے پارٹی میں وہ ہی کہتے ہیں کہ ایک دو لوگ ہیں جن کے اس وقت احکامات چل رہے ہیں اور وہ کیونکہ انٹچ ہوتے ہیں عمران خان سے وہ ان کو کنونس بھی کر لیتے ہیں اور سارے پیسنے وہ رہے ہیں تو میرے خال سے زیادہ کیونکہ حکومت وہاں پر ہے ترہ ترہ کے ایشوز ہیں کوئی کرپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جو ایماندار تھے انڈوں کو اٹھائے جا رہا ہے تو وہاں پہ اس وقت زیادہ مسائل ہیں پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ غائب ہے بہت کم لیڈرز ہیں پنجاب پہ جو اس وقت آکے جو بھی پی ٹی آئی بیانیاں بنانا چاہتی ہیں اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں بھر پی ٹی آئی کے کے پی کے مسائل اس وقت زیادہ سنگیل ہیں ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ